السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطرد وجع العقیبت امورنا خیر ولا تقلنا الى انبسنا طرفتا امین ابدا حضرات مشایخ ازام علماء اکرام اور عقیدت مندان اکرامی قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس عظیم سعادت و توفیق ور کہ آج اس محفل نورانی میں اور اس روز مبارک روز میلات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ایک سلسلہ سعادت کے روشن چراغ حضرت وجیل سیمہ رحمت اللہ علیہ کے قرص مبارک میں شرکت کے لیے ہمیں سعادت نصیبی ہیں اور خوبصورت عنوان جو یہاں بر اس پنفرس کے لیے انتخاب دیا گیا ہے اور یا اللہ امن کے پیمبر ہیں آج عزیزان پاکستان بہت ساری مشکلات کا شکار ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان کا راہ حل پتا چلے ان دکھوں کا مداوا معلوم ہو ان پریشانیوں سے کوئی لجات دینے والا ہو موجود اپنے تین جتنی کوششیں کیا کی ہیں اس میں مزید مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے سیاستدان اپنی بسات کے مطابق کوشش کرتے ہیں حکمران اپنے انتاز سے کوشش کرتے ہیں ملکی ادارے اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں علماء مفتیان گرامی اپنے طور پر اور اسی طرح انٹلیکچرز رو تعلیمی آفتہ طب کا اپنے طور پر ہر ایک تجاویز دیتا ہے گفتگو کرتا ہے اور اب تو ٹیلیویئن پر ٹاک شوز میں اتنی زیادہ ان موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کہ آوان اختار ہیں اب ان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ مزید سنے کوشش کی بے روح باتیں اور بے مقصد باتیں لیکن ہمارے پاس تاریخ بھی گواہ ہے اور ہمارے پاس اولیاء اللہ اور پیشوائیانی دین کے اقوال و فرمودات اور ان کے پاکیزہ کردار بھی موجود ہیں کہ امت کی ان موجودہ مشکلات کا راہ حل کہاں پا رہے ہیں علماء اقبال رحمت اللہ علیہ نے خلاصہ کر کے اس مطلب کو بیان فرما دیا تھا کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے درتی کے باسیوں کی مکتی پرید میں ہے شکتی آمند و شانتی سل یہ کہاں سے ملے گی یہ آپ کو بھگتوں کے گیت میں ملے گی یہ آپ کو ان اولیاء اولا کے کلام میں ملے گی جو رمز شناس ہیں اللہ کے دین اور جو امت کے مسائل کے رمز شناس ہیں ہر وہ آدمی جو دو لفظ عربی کے پڑھ لے وہ امت کا طبیب نہیں ہوتا بلکہ چھ بسا وہ عطائی طبیب ہوتا ہے جو بیماریاں بڑھانے میں اپنا منفی کردار ادا کرتا ہے ہم ان اولیاء اللہ اور بزرگان کو دیکھیں جو صوفیاء کرام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر کے اپنے فرمودات اور کلمات اشعار میں نظم میں نصر میں موجود ہیں ابھی آپ کے سامنے حضرت پیر حبیق عرفانی صاحب دامذروں نے خوبصورت گفتگو کی بہت ہی منظم اور خوبصورت انداز سے متوجہ کیا ہم سب کو کہ امت کے دردوں کا مدعویہ در حقیقت خدا وانت بارک بطالانی ان بزرگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ چشمِ بات کہیں یا نیتِ بات نے اس امت کو متفرق کر دیا ہے تقسیم کر دیا ہے مدرسوں کو درباروں سے اور آستانوں سے جدور کر دیا ہے آستانی مدرسوں سے جدور ہو گئے مسجد میں امام بارگانوں سے اور امام بارگانی مسجدوں سے جدور ہو گئے اگر مسجد میں عبادتِ خدا ہوتی ہے اور امام بارگان میں ذکرِ اولیاءِ خدا ہوتا ہے کیونکہ ولایت کا جو سلسلہ اہل البیت تک نہیں پہنچتا قرآن کی زبان میں وہ آبتہ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کوئی اساس نہیں ہے جب تک ہر ولی اور جب تک ہر صوفی اپنے آپ کو مولا علی تک نہیں پہنچاتا اس کے نہ دین کی کوئی سند ہے نہ اس کی صوفیت کی کوئی سند ہے جب تک کوئی اس مموہ تک اپنے آپ کو نہیں پہنچاتا تو جب یہ سلسلہ پہنچتا ہے اس ولی علیہ تک تو پھر امام بارگانی کس کا ذکر ہوتا ہے اسی مولاِ قلب و مولاِ قائنات کا ذکر ہوتا ہے اور اسی طرح مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے کتاب و سنت میں جو مقام اہلالبیع علیہ السلام کا مقام فرمایا ہے وہی مسجد کا کام ہے مدرسے کا کام ہے تعلیم دینا اگر ہم نساب دیکھیں تو نساب میں تو کوئی مشکل نہیں تھی مشکل کسی اور جگہ سے اٹھی ہے پیدا ہوئی ہے اب الحمدللہ ایک بڑی طلق آزمائش کے بعد جو پاکستانی قوم نے برداشت کی اور جس کا آخری مسئیبت بارس سلسلہ پشاور امامیہ مسجد میں جمعہ خونی میں بڑھ سچ شہیدوں کے اس خون سے رقم کیا جایا یہ سلسلہ اس ملت نے تین دہائیوں سے برداشت کیا ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملت پر لطف کیا ہے اور اس کے اندر جناب حبیعی رفانی صاحب دام مجدو جیسی شخصیات موجود ہیں جو شراب وحدت اور پرچم وحدت لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس میدان میں یہ اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ ہر وہ باشور انسان جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے نعمت انسانیت عطا کی ہے پھر اسے عظمت اسلام مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا ہے اور پھر خدا وانتبارہ پتالہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا عزاز عطا کیا ہے اور پھر اسے آل رسول کا پیروکار بنایا ہے یہ طبقہ آج کم نہیں ہے وہ حتمان اس پرچم میں پیر صلی اللہ کے ہمراہ انشاءاللہ حرابل دستے کے طور پر آگے آ رہے ہیں اور میدان میں موجود ہیں ہر جن آپ مشہدہ فرماتے ہیں کہ ایک موضوع عورتوں کی حراسانی کا ہے کہ عورتوں کو حراسان کیا جاتا ہے ایسا یہ بدتحذیبی ہے بدخلقی ہے یہ ہر درجہ بدتمیزی ہے کہ کسی خاتون کو حراسان کیا جائے اور اسی بحرمتی کی جائے اسی طرح بچوں کو حراسان کیا جاتا ہے اور مختلف طبقات کو لیکن حراسانی کی دنیا میں اس حراسان کی دنیا میں سب سے زیادہ حراسان کس سنگیا جاتا ہے اور کون ہے حراسان دراصل اگر آپ غور کریں تو ان مظلوم عورتوں اور بچوں سے زیادہ حراسان ان علماء ان پشوانگوں ان پیلان گرامی کو ان مشایق عزام کو ان مفتیان گرامی کو حراسان کیا جاتا ہے جو ان تفرقے کی آگ بچھا کر وحدت کی شمع روشن کرنے کیلئے کوشش کرتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ کے علم میں ہوگا آپ سوشل میڈیا ساتھ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کے خلاف کیا ماحول منایا جاتا ہے لیکن عورتوں کے حامی سرگوں میں نکل آتے ہیں بچوں کے حامی انجیوز نکل آتی ہیں لیکن امت رسول اللہ کو جوڑنے والے امت رسول اللہ کو متحد کرنے والے اور رسول اللہ کے فرامین کو عملی شکل دینے والے جب ان کو حراسان کیا جاتا ہے تو ان کی حمایت میں کوئی لب ہلتا بھی نہیں ہے ان کی حمایت میں میڈیا ان کے ساتھ نہیں دیتا لیکن ان کا بروسہ صوفی کون ہوتا ہے ولی کی راہ پر چلنے والا کون ہوتا ہے وہ جو عوام قبول کی خدمت کرتا ہے عوام کی ہدایت کرتا ہے عوام کو رہنمائی کرتا ہے لیکن بروسہ اپنے اللہ پر کرتا ہے بروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے بروسہ عوام پر نہیں کرتا عوام کی مدد سے کچھ بھی نہیں کرتا اللہ کی مدد سے عوام کی مدد کرتا ہے عوام کو رہنمائی کرتا ہے اس وقت آگے کے تفرقہ ڈالنے والے آج لگانے والے وہ کتنے ہیرو بنتے ہیں ان کو کتنا احزاز دیا جاتا ہے لیکن جو وحدت کے لئے کوشنا ہے انہیں حراسہ کیا جاتا ہے عزیزاں یہ جو مزارات ہیں اور یہ جو سلسلے ہیں روحانیت کے ان اس مذہب کی بنیاد محبت پر ہے ولی اللہ محبت کا درست دیتا ہے ولایت کی پہلی اقعی ولایت کی الفاب بیٹک وہ محبت ہے ولایت محبت سے شروع ہوتی ہے محبت پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کریں اور رسول اللہ کی امت سے محبت نہ کریں رسول اللہ کے قلمہ پڑنے والوں سے محبت نہ کریں ان آستانوں سے درست محبت ملتا ہے اور یہ آستانی میں یہ عرض کروں پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے ہر شوہ میں جو آستانوں کے متولیان ہیں ان کا بڑا حصہ ہے لیکن میں ایک طالب علمانہ گزارج ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب وہ صوفی مرکز کے سربراہ متولی ہیں اور ایوانی سیاست میں جاتے ہیں تو صوفیت کو اپنے آستانے میں رکھ کے چلے جاتے ہیں وہاں جا کر سیکولر بن جاتے ہیں وہاں جا کر لبرل بن جاتے ہیں وہاں جا کر کسی اور نمازے میں چلے جاتے ہیں میری ان سے یہ درخواست ہے کہ اللہ نے جب آپ کو یہ توفیق دی ہے تو جب آپ کو یہ صوفی اعزاز عطا کیا ہے تو ایوانی سیاست میں اس محبت کے پیغام کو ساتھ لے کے جاؤں سیاست میں اس پیغام کو آم کرو وہاں جا کر ملک دشمن پارٹیاں اور اقتدار کے نشن مست پارٹیوں کو آستانوں کا پوٹنشل ہوں کے قدموں میں جا کر مرد ڈالو بلکہ یہ علیاء اللہ کا جو پوٹنشل ہے اس کو آپ قلبت اللہ کے لیے کہ قلبت اللہ ہی الولیاء اور انشاءاللہ یہ سب مراکز دی ہاں وہ آستانے ہوں وہ مدرسے ہوں وہ مساجد ہوں وہ امام بارگاہیں ہوں وہ انشاءاللہ سب ملکا جب پرچن وحدت امت اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس امت کی مشکلات اس ملک کی مشکلات ہر چیز کی مشکلات حل کر دے گا آج کل ہمارے اس زمانے میں عدم اعتماد کی تحریک چلیئے یہ بس میں فتم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو عدم اعتماد یہ عدم اعتماد بہت ضروری ہے خدا ون تبارہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے مومنوں کو کہ مومنوں ہرگس یہود و نصارہ پر اعتماد مات کرو اللہ کی دشمنوں پر اعتماد مات کرو ان فاسد لوگوں پر اعتماد نہ کرو یہ آپس سے سیاستان جو مرضی یہ کرتے رہیں لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے اقیق احمد احمد کے ماننے والے صحابہ کے ماننے والے رسول اللہ کی سنت پر چلنے والے قرآن کے پر ایک دفعہ سب مل کر ہر اس طاقت پر عدم اعتماد کر دیں جو ان کو تفرقوں ڈالتے ہیں جو ان کے اندر گنافرت ڈالتے ہیں ان سب پر عدم اعتماد کر دیں انشاءاللہ خدا اس پرچم کو سربلند کرے گا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے گا اور ملت پاکستان کو خدا ون تعالیٰ پوری دنیا کے اخوام میں سربلند سربلند فرمائے گا میں اسی شیئر پر اختتام کرتا ہوں کہ شکتی بھی شانتی بھی بغتوں کے گیت میں ہے دھرتی کے باسیوں کی مکتی پرید میں ہے بسلام